اہلِ وطن ستارہِ جررت اور ستارہِ بسالت سے نوازا گیا ہے جی ہاں یہ اعزازات حاصل کرنے والے پاکستان ائر فورس کے واحد شہید ونگ کمانڈر ماون لیزلے میڈل کوٹ ہیں آپ چھے جولائی انیس سو چالیس کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے آپ نے سینٹ انتھنی سکول لاہور اور لارنس کالیج مری سے تعلیم حاصل کی انیس سو چون میں بطور فائٹر پائلٹ پاکستان ائر فورس میں شمولیت اختیار کی آپ عالی اخلاقی اقدار نرم مزاجی، نرم گوئی، خوش گفتاری اور عالی پیشہ وارانہ مہارت رکھنے والے افسر تھے آپ نے انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکتر کی جنگوں میں وطن عزیز کے لیے بہترین کارہائے نمائے آنجام دیئے بارہ دسمبر انیس سو اکتر کو جب آپریشن امرت سر ریڈار مکمل کر کے واپس آ رہے تھے جب وہ گلف آف کچھ پر پہنچے تو ان کے تیارے پر دشمن تیارے سے تین میزائل فائر ہوئے جن میں سے دو وار خطا ہوئے پر تیسرا میزائل ان کے تیارے میں لگا آپ نے تیارے سے ایجیک کیا، سمندر میں گرے لیکن ریسکیو ٹیموں کو نہیں ملے پہلے مسنگ ان ایکشن اور پھر آپ کو شہید ڈیکلیر کیا گیا پاکستان کے اس عظیم سپوت نے یہ الفاظ اپنے لہو سے اپنے ہم وطنوں کے دلوں پر لکھ دیئے کہ ہمیں پاکستانی پرچم کے سفید حصے میں موجود پول کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے کہ سبز و سفید حلالی پرچم ہمیشہ آزاد فضاؤں میں لہراتا رہے دو ہزار سترہ کو پاکستان ائر فورس کی ہائی کمان نے اسلام آباد اور سرگھوڈا میں اپنے اس عظیم ہیرو کے نام پر پارک بھی منصوب کیے ہیں افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد موسیقی موسیقی موسیقی